بیسن کی بیلوں کا سالن اگر آپ نے جو ہے اسے ٹرائی نہیں کرا ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے سے ضرور ٹرائی کریں اس کی جو ہے تاریفیں ہوں گی اور جو ہے آپ لوگ جب بنائیں گے تو گھر والے جو ہے گوش اور سبزی کو بھول جائیں گے اور انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھائیں گے تو ریسیپی جو ہے بہت ایزی ہے اور بہت یونیک ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ویلکم ٹو مائی چینل فیری لائف ان پاکستان اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے آپشن ملے گا پریس در بیل آئیکن کا بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی نیو ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو فری میں دیکھنے کو ملے تھنکس فور ووچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بیسن لنک کے ایک سمال پاول جو سرون ھالک تی سپون ہے نماغ رہا ہے اس کے باد اللہاں پیسی وی مرچہ رہا ہے ایک ٹی سپون اور زیرا ہم نے ہاف ٹی سپون ہے ایڈ کرنا ایک ایک ایڈ کرنا ہے घرلک پیس اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور یہ مسالے جتنے ہم آئے چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے یہاں پر ہم ہاف ٹیبل سپون جو ہے وائل ایڈ کریں گے اور ہاتھ سے اچھے سے مکس کریں گے جیسے ہم لوگ نوربلی آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے پر پانی کا بہت خیال کرنا ہے بلکل ہلکہ ہلکہ پانی دالتے ہوئے ہم اس کی دو بنائیں گے ہم نے اس کو جو ہے ایک دو فارم میں لینا ہے دو جو ہے ہماری ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوفٹ ہو اور نہ ہارڈ ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں بلکل اچھے سی ہے اسے میں اگر پریس بھی کر رہی ہوں تو بلکل زیادہ نرم نہیں ہے اب یہاں پر جو ہے ہلکہ سا میں نے آئل کا ہاتھ لے لیا اور جو ہے وہ اس کو میں نے اچھے سے اس کو جیسے ہم بڑا سا ایک پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے اس اچھے سے میں نے ہاتھ پہ لگا کے اور اس طرح کر کے جو ہے رکھ دیا ہے اب اسے جو ہے ہم ریس دیں گے تقریبا جو ہے دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے دس منٹ ریس کے بعد جو ہے ہم اس کی جو ہے چھوٹے سے یہ لیں گے جیسے ہم چھوٹی چھوٹی بالس ٹائپ کا جو ہے اس طرح سے ہی ساب لے لیں گے اور اس کو جو ہے ہاتھ سے ہم لوگوں نے اس طرح سے کر لینا ہے یہ جو ریسیپی ہے یہ سیمیلر ہے اگر آپ لوگوں نے بنائی ہوگی بہت زیادہ کھنویاں تو کھنویاں سے جو ہے بہتر آج کل جو ہے یہ ریسی پرینڈنگ پہ دی تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کی جائے اس طرح سے ہم لوگ جو ہے یہ تمام بیلوں کو شیپ دے دیں گے اور جو ہے اسے ہم اس طرح سے کر لیں گے تاکہ یہ اچھی اسی بلکل پتلی پتلی سی بن جائے ہم نے جو ہے اس کو اسی طرح رکھنا ہے کہ مطلب ہاتھ میں لیں گے آپ اور جو ہے اس کو اس طرح سے آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی سیم ایسی ہی بنیں گی اور جو ہے اس کو نہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے بڑھا کرنا ہے اور جو ہے نہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اسے ابھی آگے جو ہے وہ پانی میں بوائل کرنا ہے اور جب ہم اسے بوائل کریں گے تو یہ خود بخود پھولیں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے اندر میں نے سوڈا یا کوئی جو ہے ایسی چیز اس میں ایڈ نہیں کری ہے یہ خود ہی جو ہے انشاءاللہ جب وائل ہوں گی تو جو ہے یہ خود ہی پانی میں جا کے پھولنے لگ جائیں گی تو اس طرح سے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی آپ جو ہے پیڑا جیسے ہم لوگ بناتے ہیں اس کا بلکل ایک چھوٹے سا پورشن جو ہے لیں گے اور اس سے جو ہے آپ ہاتھ کی مدد سے ان سب بنا لیں گے یہاں پہ ہماری بیسن کی بیلے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں ہم نے گریوی بنانی تو اس کے لیے میں نے جو ہے تین گٹیاں پیاز کی لیے ہیں دو جو ہے جو ہے سابت میں نے لسن کے لیے تھے اور دو ٹیمارٹر لیے ہیں پیاز اور لسن کو ہم ایک ساتھ گرائن کر لیں گے اور جو ہے جو تیل ہم اس کے اندر ایک کپ دالیں گے اور اس کو جو ہے تیل جب ہمارا اچھا گرم ہوگا تو ہم پیاز اور جو ہے جو لسن ہم نے لیا تھا ایک ساتھ گرائن کر رہا تھا اس کو جو ہے ہم اس کے اندر دال دیں گے تو اچھے سے جو ہے اس میں ابھی چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز کی سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے لسن ساتھ میں ہے تو اس کی ساتھ ساتھ دھنائی ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے میں نے گڑھائی میں جو ہے بڑی سی پانی گرم کرنے لگ دیا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جیسے مسالہ ہمارا بھنتا ہے اس طرح ہماری پیاز اور لسن کا جو یہ پیس سب وہ بھنائی پہ ہے یہاں پر جو ہے میں نے دو ٹیمارٹے جو لیے تھے اس کو جو ہے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم نے الگ گرائنڈ کر رہا ہے پیاز اور لسن ہم الگ گرائنڈ کریں گے اب یہاں پر جو ہے ساتھ ساتھ میں کر کے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ چمت چلاتی رہوں گی یہ جو میں کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم نے جو پیاز دالی ہے تاکہ کچھی پیاز ہے اور وہ آئل میں دل تو گئی ہے پر کچھی پیاز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں سے چلا جائے تو ہم نے بھنائی بہت زیادہ کرنی ہے اور سب سے پہلا سٹیپ ہی ہمارا یہی ہے گریفی بناتے میں ہم نے پیاز ایٹ کی ہے اب مسالوں میں ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور پساوہ دھنیا جو ہوتا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے نمک ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ بھی ٹو ٹیلی پاورڈر ہوتا ہے ٹو ٹیلی پاورڈر ہوتا ہے آپ اس سے کمپیر نہیں کریے گا میں اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے میں نے ایٹ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر مسالہ ہمارا بھون رہا ہے آپ لوگ دیکھیں گھاڑا ہو گیا ہمارا مسالہ یہاں پر میں اس میں چار گلاس پانی کے ایٹ کر دوں گی اور اس میں دھگ دوں گی تاکہ ہمارا سالن بھی وہ اچھے سے پک جائے یہاں پر پانی آپ لوگوں نے دیکھا تھا جتنی دن میں نے سپائسز ڈالی اس سے پہلے ہی میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا یہاں پر ہماری بیسن کی بیلے بنیویں ہیں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور جتنی بھی ہم نے بنائی ہیں وہ ہم اپنے پین کے حساب سے دیکھ لیں گے اس میں کتنی گنجائش ہے اور کتنی آ سکتی ہے اس حساب سے آپ اس کو ایٹ کر دیں اس کو جو ہے جیسے ہم کوئی چیز فرائے کرتے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیں یہاں پر جب یہ مسالہ میں دیکھ رہی ہوں ابھی یہ بھن رہا ہے پانی بھی ہم نے اٹھ کر رہا ہے تو بس اب اس کے اندر ہم دالیں گے تہی دہی جو ہم نے دالنی ہے ہاپ کپ کے قریب بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے بس اس طرح سے آپ لوگ دال دیں اور دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ ہماری جو بیسن کی بیلیں ہیں یہ بوائل ہو گئی ہیں اور یہ خود با خود پھول گئی ہیں تو الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارا ایک سٹیپ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے ان کو بوائل بھی کر لیا ہے اور کوئی ٹوٹی بھی نہیں ہے بیٹ سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ورنہ یہ بیٹ سے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور الحمدللہ کا شکر ہے یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوئی ہیں جیسے مجھے ریسیپی میں چاہیے دی تو یہاں پر اس طرح سے آپ لوگ اس ٹینر کی مدد سے نکال لیں اور اسے میں نے ابھی سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہماری گریوی بن رہی تھی وہ کس طرح سے تیار ہوئی کہاں تک پہنچی تو یہاں پر مسالہ ہمارا بھی بن گیا ہے پر ابھی وہ سٹیپس ہمارے ختم نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ابھی میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی اور وہ کونسا ہے جو ہم نے یہ بیسن کی پیلے جس میں بوائل کریں تھی وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اپنا جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا شروع یا جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ سالن کی گریوی چاہیے ہوگی اب اس کے اندر جو ہے یہ ہماری جو بوائل یہ بیسن کی بیلے ہیں ہم وہ آئس آئس تا کر کے ایٹ کر دیں گے ہلکے ہلکے سے چمٹ چلائیں گے اور بہت زیادہ تیز ہاتھ مت چلائیے گا کیونکہ یہ بیچ سے ٹونٹ بھی سکتی ہے پر یہاں پر جو ہے جیسے ہماری یہ بیسن کی بیلے اس کے اندر ایٹ ہوئی ہیں میں نے جو ہے تھوڑا سا چولا تیز کر رہا تھا تاکہ یہ اچھے سے ایک دم جتنا اس کا وہ شروع ہے وہ بیسن میں اور جو ہے اس میں اچھی طرح سے وہ پک جائے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب آپ لوگ جو ہے گرم مسالہ آپ لوگوں کی چوائس کے اوپر ہے اگر ملچے تھوڑی ہلکی کھاتے تو جو ہے وہ آپ سکپ کر دیں پھر اوپر سے بس شروع جب تیار ہو جب دال دی گا یہاں پر ابھی میں نے اس کو پندر منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جو ہے پانی بھی اس کے اندر دلا باتا اور الحمدللہ سالن ہمارا یہ بہت اچھا سا تیار ہے اوپر تائر بھی آگیا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے سرف جو ہے وہ بہت اچھے سے باول میں کریں تاکہ پریزنٹیشن ہماری اچھی لگے اور جو ہے میں اسے نکالتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کس طرح اس کا فائنل لک آیا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کریے تو اسے ضرور ٹرائی کریے گا یہاں پر جو ہے ہم پدینہ اوپر سے دال رہے ہیں داکہ اس کی خوشبو اور مزیدار ہو جائے اور جو ہے گرم مسالہ ہم اوپر سے چھڑک دیں گے اور یہاں پر بناتے ہیں مزیدار سی بائٹ تو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو ایف یو لائک دس تو دونٹ فارگیٹ سبسکرائب اور جو ہے لائک کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ